نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست قردیب کمار بانگڑے آپ کا اسکارکم میں سواغت ہے جسکارکم کا نام ہے آپ کی انروت پر دوستوں آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا سنگ ستارہ رتن جہاں دوستوں مانک کا اپرتن ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کس سے کیا فائدہ ہیں کیا نقصان ہیں کس طرح سے پہننا ہے دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سنرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے آپ اسے دبا کر سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو ابلوٹ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں آپ کا کیا آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک ورڈس اپ انسٹرگرام کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو جو ہے لا پہنچا سکتے ہیں تو چلیے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سنگ ستارہ رتن یا دوستوں جسے ہم ستارہ رتن بھی کہتے ہیں ستارہ رتن ایک پراکتک پتھر ہے جسے منی کا اوپرتن مانا جاتا ہے یہاں مانک جو ہوتا ہے دوستوں اس کا اوپرتن مانا جاتا ہے جو لوگ مانک مہنگا ہونے کے کارن اس کو دھارن نہیں کر پاتے ہیں اسے دھارن کر سکتے ہیں اس کے اندر کچھ ستارے چمکتے پرتیک ہوتے ہیں اس لئے سنگ ستارہ کہا جاتا ہے تو یہ پتھر بڑا دیکھنے میں اٹریکٹیو ڈکتا ہے دوستوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کون دھارن کر سکتا ہے مانک کی طرح اسے بھی جو ہے میش راسی والے سنگھ راسی والے ورشک راسی والے اور دھنو لگنوالے دھارن کر سکتے ہیں کرک اور مین لگنوالوں کو بھی کنڈلی کے انصار مانک دھارن کرنے کی سلا دی جاتی ہے تو جو بھی اس پتھر کو دھارن کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے تو اپنے جو ہے جوتی سے سمپر کریں انہیں کنڈلی دکھائیں اور اس کے بعد جو ہے پتھر کو دھارن کریں وہ سکتے ہیں ویسے دھارن کریں دوسری بات یہ پتھر سمجھ کے لئے دوستوں پتھر لینے کے لئے آپ جہاں سے بھی لیں ان کو کہیں کہ لیپ سیٹیپکٹ دکھائیں تاکہ آپ کو پتھر کی جو ہے شددتہ کا پتہ چلے پہلی بات دوسری بات پتھر پہنے تو آپ کو پورا ملاب ملے اس لئے آپ کو لیپ لیٹر جو ہے آپ کو دیکھنا چاہیے اور اگر آپ کے جو جاننے والے وہ کہیں سے آپ کو پتھر دلاتے تو وہاں سے لیں یا پھر جو ہے آپ کسی اپنے پرانی پرچھت جویلری کی دکانے وہاں سے پتھر لے سکتے ہیں تو آپ کو پتھر مل جائے گا تو چلی دوسر دھارن کرنے کی بتا دیتا ہوں اسے جو ہے انامی کا یعنی کہ رنگ فنگر میں جو ہے سونے یا تامبے کی انگوٹھی میں جڑ کر پہنا جاتا ہے ریوار کو دھارن کیا جاتا ہے اسے لاکٹ میں بنا کر پہن سکتے ہیں تو دھیان رکھے گا دوستو ریوار کے دن آپ جو ہے اسے پہن سکتے ہیں دھونے کے دھارن کرنے کی جو ہے بلکل آسان ہے کچھ نہیں ہے ساتھ ساتھ پانے پانے سے آپ کوشو دھونا ہے نہ آنے کے بعد صور پارے تو پھر آنے کے بعد جب Bourgers ہونا ہر نینے کی بار کی سوریہ کا اچھا ہے تو دھالی جس طرح سے مانیک پہنا جاتا ہے اسی طرح سے پہنا جاتا ہے پہلے اس کو اچھی سے سو جل gland سے دھولیں اس کے Cashل ہے آج جو ہے دودھ سے دھولیں یا دودھ میں بھگو دے تھوڑے در کے لیے اور پھر اس کے بعد پھر اسے پانی سے اچھے ہو دھولیں پھر اس کے بعد نانے کے بعد جو دھوپ دیپ اگربتی دکھائیں اور اپنے جو بھی عشت دیوتا ہے جن کے آپ پوجہ کرتے ہیں ان کو ٹچ کریں اور انگلے میں پہن لیں جیسے رنگ فنگر میں پہن لیں تو اس سے جو ہے آپ کو جو ہے نشتلاب ہوگا قیمت جہاں دوستو جو ہے سنگ ستارہ اوپرنت میں جو ہے یہ سات سے آٹھ کھیرٹ کا جو ہے مل جاتا اور زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا اس کی قیمت جو ہے پانچ سو پر پرتینا اور چاہے تو آپ تنبا تنبی کی انگوٹی بنے گے تو سور پیترک لگیں گے تو یہ چھ سات سو روپے میں آسانی سے بن جاتا کہیں بھی تو کسی بھی دکانوں بن جائے گا بہت سستا پتھر ہوتا ہے تو اس کو آپ دھارن کر سکتے ہیں اور اپنا جو ہے دھارن کریں اور کنڈلی کو ضرور دکھاتے دھارن کرنے سے پہلے کہیں آپ کو لاب ہونے کے وجہ نقصان نہ ہو تو امید کرتا ہوں دوستہ آپ کو جانکاری ضرور اکچھے لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیو کمار بھانگڑے کو اس کا ایک کم سے جان کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند موسیقا